بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کے بعد ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے گی ویلنسی کی اوپر ویسے تو اسی لیٹ ہے جی لیکن ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کو وہ چیز میں شورٹلی بتاؤں گا تو حیرت دوستو اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پیارا لولی اور سندر سا چینل اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے کر لو سبسکرائب تاکہ جتنے بھی نیکس ہمارے ویڈیو لیکچرز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتے رہے ہیں اگر آپ نے پریویس لیکچرز نہیں دیکھے تو لنک ان ڈسکرپشن بھائیہ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ایزی لی جا کے ان لیکچرز کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بھی سب سے پہلے ہمارے کلاس نائیت کا جو ہمارا لیکچر نمبر ٹری ہے جس میں ہم نے ایکسپلور کرنی ہے چیزوں کو ایلیمنٹ کیا ہے سٹارٹ سے ہم بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بھی جو ایلیمنٹ مطلب اب مطلب توٹال اب تک آپ نے دیکھے ہیں وہ 118 یلیمنٹٹس ہیں سٹارٹس میں بات کرنی ہے سب سے پہلے بھی جب بات شروع ہوتی ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس نو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس سے پہلے اس میں آتا ہے ہمارے پاس کاربن اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی گولڈ اس کے بعد ہمارے پاس جو آتا ہے وہ آتا ہے جی سلور سلور کاربن گولڈ سلور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی آئرن ٹھیک ہے اور لیڈ بھی آتا ہے لیڈ آئرن ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے مرکیوری مرکیوری ٹھیک ہے کس نے اوگری ایک دو تین چار پانچ چھ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی 10 اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی sulfur سلف اور اس کے بعد ہمارے پاس iron بھی ہو گیا ایک دو تین چار پانچ سات اور آٹھ Lum stakeholder ہمارے پاس جو ہے وہ ہے جی کاربن ہو گیا آپ کاپر ہیں کاپور توٹل جناب ہمارے پاس کتنے elements ہو گئے جی کاربن گولڈ سیلبر لیڈ آئرن مرکیوری 10 سلفر اور کاپر تو یہ ہمارے پاس وہ elements ہیں جو جناب start میں ہمارے جب بات start کینا elements تو total ہمارے پاس صرف اتنے elements تھے کتنے تھے جی 9 elements تو یہ mcqs آ سکتا ہے کہ بھائیہ جب بات start ہوئی early میں start up میں ہمارے کتنے elements تھے تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کتنے تھے تو آپ کہیں گے بھائی 9 elements کتنے تھے نو نام بھی میں نے بتا دیئے یہ والے چیزیں اس کے بعد میں time کچھ گزرتا گیا تو بھائی جیسے جیسے time گزرا تو یہ ان کی تعداد بھی بڑھتی گئی جب یہ بات چل رہی ہے تو اس وقت element کی جو definition تھی وہ جناب یہ تھی کہ ایسی simplest substance ہے ایسی simplest substance ہے element جس کو ہم divide نہیں کر سکتے ٹھیک ہے simplest method سے کہہ لیں کہ بھائیہ simple chemical means سے جو ہے وہ ہم اس کو divide نہیں کر سکتے ٹھیک ہے divide نہیں کر سکتے کس کو کہ بھائیہ پھر element کی بہم بات کر رہے تو یہ جی انڈ ویزیبل پارٹیکل ہے اس کے فردہ ہم کریں گے تو بھائی اس کو divide نہیں کریں گے element یہ چیز ہے اس کے بعد جی پھر اس سے definition تھوڑا modify کر دیا گیا تھوڑا اب جو سوال آتا ہے وہ آتا ہے کہ بھائیہ what is element یا پوچھا جاتا ہے کہ modern definition of element element کی modern definition کیا ہے وہ چیز تو وہ کہتے ہم کہتے ہیں بھائیہ ایک simplest particle ہے جس کو ہم divide نہیں کر سکتے جس کا جس میں same atomic number ہوتا ہے atoms کا جتنے میں ہمارے پاس ایٹم ہیں ان میں کیا ہوتے ہیں having same having having same type of atom same type of atom اچھا اس چیز کا کیا مطلب same type of atom کا مطلب کہ atom کا ہم نیکس اگلا چپٹر میں ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں فلحال یہ چیز ہے ایسے ایسی چیز جس میں ایک جیسے سارے کے سارے ایٹم ہوں سارے کے سارے سارے سیم ایک جیسے ایٹمز ہوں clear ہے ان کا جو atomic number ہے وہ بھی سیم ہو ان کے کیا ہو having same atomic number اور کیا چیز ہونی چاہیے same atomic number بھائیہ اس کا atomic number بھی جانا جی یہ سیکنڈ شرط یہ ہے کہ بھائی وہ یہ divide نہیں ہوتا ٹھیک ہے chemical mean سے یہ divide نہیں ہوتا اگر ہم اس کو divide کرنا چاہیں اگر element کو ہم divide کرنا چاہیں تو پھر کیا ہے chemical mean سے مطلب کسی chemical process سے گزاریں تو پھر بھی یہ divide نہیں ہوتا clear ہو گیا یعنی اگر ہم chemical سے کسی کے سارے کریں تو یہ اور divide نہیں ہو سکتا اس کو ہم نے نام دے دیا یہ کیا ہے element کیا ہے element clear ہے یہاں تک اچھا جی سٹارٹ اپ میں جو ہے یہ چیز ہو گئی اس کے بعد جب 19 سینچری complete ہونے والی تھی تب جو ہے ان کی تعداد ہوگی جی total یہ element 9 تھے ان کی تعداد بڑھ کر کتنی ہو گئی 63 ٹھیک ہے منڈلیف کے دور میں جو 9 سے بڑھ کر 63 جو ہے اس کی تعداد ہو چکی تھی clear ہے ٹھیک ہے اب جو نیچرلی ہے اب جی تعداد جو ہے وہ کتنی یہاں پہ کتنی ہے جی 63 ٹھیک ہے اس کے بعد اب جو تعداد ہے وہ کتنی ہے جی ایک سو اٹھارا ایک سو اٹھارا elements جو ہے وہ اب موجود ہیں ٹھیک ہے وان ایٹین element جو ہے وہ یہاں پر اب دنیا میں موجود ہیں اس میں جو ہے 92 جو ہے وہ naturally پائے جاتے ہیں کتنے جی naturally جو ہے یہ پائے جاتے ہیں کتنے اب ایم سی دوز آتا ہے کہ بھئی یا naturally occurring جو elements وہ کتنے ہیں ٹھیک ہے کتنے ہیں تو کتنے ہیں جناب 62 کتنے ہیں سکسٹی ٹو بھائی سب کو نظر آ رہا ہے کوئی ٹینشن تو نہیں ہے نا بھائی سب کو نظر آ رہا ہے بہت ایسی ہے ٹھیک ہے یہاں تک clear ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب اب elements کی تعداد کتنی ہے جی میں نے بتا دیا کہ 118 elements ہیں اور یہاں پہ اس کی ہر لحاظ سے جو percentage ہے وہ different ہے ہر میں کیا بات کروں میں آپ کو سمجھاتا ہوں بھائی آپ سمندر میں دیکھیں گے ہر element کی percentage الگ ہے آپ atmosphere میں دیکھیں گے تو اس کی جو percentage element کی ایک الگ ہے اسی طرح جو آپ ہم دیکھیں گے earth crust میں تو اس کی percentage الگ ہے ٹھیک ہے ہر لحاظ سے percentage کیا ہے الگ الگ ہے ٹھیک ہے ایک ہی element ہو سکتا ہے ان کی percentage کیا ہو سکتی ہے different ہو سکتی ہے تمہیں آپ کو ایک سکرین پر table دکھا رہا ہوں جناب اس table کو اچھے سے رٹ لیں کیونکہ اس سے mcqs آنا ہی آنا ہے exercise میں بھی دو تین سوالات پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے exercise میں mcqs میں اس کے حوالے سے تو بھائی یہ بھی اس کو اچھے سے clear کرنا ہے اس کو اچھے سے رٹا لگا لے clear ہو گیا اس کے بعد ہم next بات کرتے ہیں بھائی جو elements ہیں یہ والے جو elements ہیں ان کو ہم اور فردہ divide کرتے ہیں جناب ٹھیک ہے اس کو ہم اور فردہ divide کر رہے ہیں یہ والے یہ والے elements ہیں elements کو ہم divide کر رہے ہیں یہاں سے بھائیہ elements تینوں states میں پائے جاتے ہیں ہم نے last lecture پڑھا تھا solid liquid اور اس کے حوال سے gas کے حوال سے تو بھائی جتنے بھی elements ہیں یہ تینوں حالتوں میں پائے جا سکتے ہیں mean یہ بھائیہ یہ solid میں بھی ہو سکتے ہیں یہ liquid میں بھی ہو سکتے ہیں اور یہ کیا ہو سکتے ہیں gas میں بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے solid میں بات کروں تو بھائیہ sodium ہے potassium ہے اسی طرح اور بہت ساری آپ نے دیکھئے ہوگی ٹھیک ہے sulfur ہے جو ہمارے پاس gas میں آجاتی ہے اسی طرح ہمارے پاس اور بہت سارے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یاد کر دینا جیسے oxygen کیا ہے بھائیہ gas ہے ٹھیک ہے nitrogen کیا بھائیہ gas ہے ٹھیک ہے تو chlorine کیا یہ بھائیہ gas ہے تو اس ساتھ سے gas میں بھی liquid ہمارے پاس دو element آپ کی بھوک لکھ رہی ہے کہ بھائیہ bromine ہے اور کیا ہے mercury ٹھیک ہے bromine and mercury جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے اس کو ذرا اچھے سے میں نے ہائیلائٹ کر دیا کہ یہ ایم سیکیوز اچھا جا سکتا ہے تو اس کو ذرا clear کر لیں کیا ہے bromine and mercury bromine and mercury clear ہے سب کو کوئی tension تو نہیں ہے اس کے بعد ہم بات کریں تو بھائیہ ان metals کو ایک تو ہم نے اس کی matter کی state کے حوالے سے بات کر دی کہ بھائیہ وہ کیا ہے solid liquid and gas اگر ہم انہی metals کو انہی جو ہمارے پاس جو elements ہیں انہی کو ہم اور جو ہے properties کے بنیاد پر explain کریں divide کریں تو ہم اور تین categories میں divide کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ساتھ ہے metals ہمارے پاس ساتھ ہے non metals اور ایک ساتھ ہے metalloids کیا بول رہا ہوں میں بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا ساتھ چیزیں کہ ہم نے اس کو further ایک تو ہم نے state کے حوالے سے بتا دیا کہ بھائیہ solid liquid اور gas میں پائے جاتے ہیں پھر ہم نے ایک اور property دیکھیں اس میں conductivity کے حوالے سے بات کر رہے ہیں conductivity property ہم نے follow کی ہم نے کہا کہ بھائیہ جترے بھی elements ہیں ان کو ہم نے تین categories میں odd wide کر دیا جس میں ہمارے پاس ایک جانا یاد رکھیں گو بھائیہ metals میں ہے non metals میں ہے اور ہمارے پاس metalloids میں ہے تو یہ ہمارے پاس تین categories بنتی ہیں بہت بھائی important long question بھی آ سکتا ہے 2018 میں فیصل آباد بورڈ میں پوچھا گیا تھا اسی طرح بہت سارے اور بورڈ میں پوچھا گیا ہے تو بھائیہ اس کو اچھے سے آپ نے long question کے طور پر بھی تیار کر لینا ہے اور shot کے لیے بھی تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں نے shot up کیا اب ہم بتاتے ہیں کہ بھائیہ بکس سے کون کون سی تھی ہے یاد کرنے اور کس طرح کتنا یاد کرنا ہے تو بھائیہ start کرتے ہیں میرے پاس جو پیج نمبر ہے وہ میرے پاس پیج نمبر ہے جناب پیج نمبر 5 ٹھیک ہے جتنا ہوا پڑھوں گا بھائیہ وہ یاد کرنا ہے in the early early ages کہتا ہے بھائی start up میں only nine elements میں نے بتا دیا کہ بھائیہ nine elements carbon gold silver tin mercury carbon copper iron and sulfur ٹھیک ہے یہ والے تھے اس کے بعد تائم start up اس وقت کا جو definition تھی وہ کہہ رہا تھا the substance that could not be broken ڈاؤن مو کہتا ہے بھائیہ اس کو broken ڈاؤن مطلب توڑ نہیں سکتے into simplest units by ordinary chemical process مطلب یہ ہے کہ بھائیہ ordinary chemical process سے ٹھیک ہے ہم ڈوایڈ نہیں کر سکتے ایک اور ہوتی ہے کہ ایٹمز میں اور ایٹم وہ چیز ہے جس کو ڈوایڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو فرتر ڈوایڈ نہیں کر سکتے کس کے تھوڑ کس کے تھوڑ کیمیکل مطلب وہ اس پہ process لگا رہے ہیں اور ہم کہیں کہ اس سے کوئی اور چیز بن جائے ٹھیک ہے اس سے اور اس کے پارٹ بن جائے تو بھائیہ وہ پارٹ نہیں بن رہے اب اس سے ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے نا اب جی انڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے until the end of 19th century 63 elements has been discovered اس پہ ڈیٹیل میں ہمارے پاس chapter 3 میں بات کریں گے پریادک element میں ٹھیک ہے جو ہمارے پاس پریادک table والا چپٹر ہے اس کے بعد یہ وہ کہتا ہے ڈاو آپ جو ہے وہ 118 elements have been discovered جس میں سے 92 naturally occurring elements ہیں اس کے بعد یہاں سے بھائیہ یہ سارے اپنی چھوڑی یاد کر رہی ہیں تھوڑی بہت ٹھیک ہے اس کے بعد جو definition paper میں short question کے طور پر پوچھی جاتی ہے وہ یہاں سے یاد کریں گے modern definition of element is that it is the substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed decomposed کا مطلب بھی بھائیا divide ہی ہے simple substance by ordinary chemical means یہاں گا رہا ہے اس کے بعد نیچے والا یہ ساری چیزیں آپ نے اچھے سے دیکھ لینے ہیں اور یہ والا جو بھائیہ بات کروں اس کو اچھے سے کر لینا اس کے بعد جی وہ کہتا ہے elements having solid liquid and gases majority of elements existing solid gas جو ہے جو ہے جو ہے جس میں جس میں جس میں جس میں جس میں جس میں دیئی ہے صوریم کوفر دنگ گولد کی اس کو اچھے سے یاد کریں few elements having occurring liquid state mercury اور liquid میں ہمارا gas میں oxygen chlorine on the basis of properties properties on the basis پہ ہم کیا کر رہے ہیں جی elements metals non-metals and metallites 80% elements یہ ہمارا یہاں تک clear ہوا elements کے حوالے سے کوئی سوال آجے تو elements تک آپ نے اچھے اس کو clear کرنا ہے next ہمارا ہوگا ویلنسی پہ وہ بھی short ہے اگر long question ہے تو اپنے ویلنسی والا بھی ساتھی mention کر دیں clear ready